بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آج کی ویڈیو کا آغاز ایک ناراضگی کے اظہار سے کروں گا اور گلے شکوے سے کروں گا اور یہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب ان کی ٹیم سے ہوئے اور مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی آپ لوگ دیکھنے ہیں ان کے چاہنے والے اور نہ بھی چاہنے والے جو سپورٹر اور پاکستان بھی لوگ ہیں وہ اس بات کی مکمل طور پر تائید کریں گے اس بزرگ کی آپ ویڈیو جب دیکھیں گے تو آپ کا یقیناً دل بہت دکھی ہوگا اور کہ دل چیرنے والی ویڈیو ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی ایک ویڈیو نہیں ہے ابھی ریسنٹلی بہت سری ایسی ویڈیوز دیکھ کر تنگ آ کر یہ بنائے گی کوشش ہے کہ یہ ڈاکٹر شہباز گل اور یہ جو فواد چودری صاحب اور پوری ٹیم تک یہ پہنچی جائے پر کھڑے بھی ہیں تو کم از کم یہ اس کا حل نہیں ہے آپ ان کے اوپر کوئی جرمانہ لگا دیں انہیں کوئی قانونی سزا دے دیں انہیں کو کچھ اور آپ اس طرح کا کر دیں لیکن یہ حق اس نے دیا ہے کہ آپ کسی بھی شہری کا اور اس عمر کے شہری کا آپ زمین پر اس طرح مال پھینک دیں ساری اس کی میند اس بندے کے رونا دیکھے خدا کے لئے اتنا ظلم نہ کریں یا تو پھر اس کے پیچھے جو سرمایہ دار کی گاڑی غلط کھڑی ہے اس کو بھی آپ اٹھاتے اس کو آپ چھو کر بھی دکھا دیتے تو بات ہے لیکن یہ انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا یہ بڑی غلط چیز ہے اس پر خدا رہا کچھ غور کریں پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ایک بڑی گیم ڈالی جا رہی ہے اور اس کو یقیناً اداروں کی نظر میں لانا ہوگا کوشش کریں اس ویڈیو کو سمجھیں اور وہاں تک ان کو پہنچائیں کہ دو دن پہلے بلوچستان میں ایف سی پر جو بی ایل اے نے آپ کو پتہ جو ہوا جس میں آٹھ افراد کے لوگ شامل تھے انہوں نے ایف سی پر حملہ کیا اس میں چار افراد کی شہادت تھی اور آٹھ زخمی تھے ان آٹھ میں سے ایک افتاب نامی نوجوان جو کہ قیدیعظم یونیورسٹی اسلامباد کا سٹوڈنٹ تھا آپ دیکھیں پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز اور کالوجیز کے اندر بھی مارکسزم اور یہ جو کیمنزم ہے یہ طلبہ کے دماغ میں ڈالا جا رہے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے جی آپ لیفٹسٹ ہیں آپ بائیں ونگ کے لوگ ہیں اور الہدگی پسند نوجوان چگورا فیدل کوسترو ان کو آئیڈیلائز کرنے کے لیے ان الہدگی پسند تنظیموں کے پر ہتھے چاڑے جاتے ہیں اب بلوچستان میں جتنی بھی سوکت الہدگی پسند تنظیمیں ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ کیمنزم اور مارکسزم کی ایڈیالوجی پر بلیف کرتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ بلیف کیا ہے آپ ڈاکٹر اللہ نظراللہ بلوچ کو دیکھ لیں کریمہ بلوچ کو دیکھ لیں اس طرح کے اور لوگوں کو دیکھ لیں یہ اسی ایڈیالوجی کے ماننے والے لوگ ہیں اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ یہ لوگ جب کسی تحسدگر تنظیم کی ہاتھ چڑھ جاتے ہیں تو وہ پھر عملی طور پر سے کام کرواتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے لاہور میں آپ کو بتا ہے لاہور ایک بڑا بڑا مین حب ایڈیوکیشن کا وہاں پر جو طلبہ تنظیمیں سامنے لائے گئیں انہیں لال جھنڈے پکڑا کر لال سلام مارکسزم کی تیوری کیمنس کی تیوریا یہ سمجھانے کے بعد بچوں کو نوجوانوں کو برین واش کیا گیا اب ان کو بچاروں کو پتا نہیں ہے اپنی احساس مرہومی کے کسی کی نوکری نہیں کسی کو مسائل نہیں وہ ان کے مضمون مقاصد پورے کرنے لگے ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ حالات و واقعات و تاریخ و مسائل اس وقت کے ان خطوں کے ان ممالک کے مختلف عام سے اب یہ ریاست کے مخالفوں کے جب ہاتھ چڑھتے ہیں تو یہ جہاں ہائیبریڈ وار جسے کہا جا رہا ہے جسے بار بار لے کے جا جا یہ بات چیز سے مسائل پر اس طرف لے کے جاتے ہیں اور یہ چونسٹھ پرسنٹ آپ کے نوجوان جو تھے اسی پر تو سارا کام ہو رہے ہیں یہ اس پر غور کریں اچھا افغان جو تازہ تنین ایک بڑا اہم مسئلہ ہوا پاکستان نے یہاں تک کہہ دیا اور یہ مسئلہ اتنا بڑا تھا کہ دیکھیں اگر یہ جو رمارکس آئے الزامات آئے کہ پاکستان نے کہا کہ ہم افغان عمل سے نکل جائیں گے یہ کہنے کی دیر تھی تو امریکہ یورپ اور نیٹو ان سب کے تو یہ ہوایاں اڑ گئی کہ پاکستان کس طرح اس پروسس سے نکل لیا اور پاکستان نے یہ کیوں کہا وجہ یہ ہوئی کہ ابھی دیکھیں ہندوستان کی ایکسٹرنل افیر کے منسٹر جے شنکر صاحب وہ بھی واشنگٹن کے وہاں پر ان کی جو ٹاپ امریکن ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور اس میں سب سے جو اہم افغانستان کے جو مستقبل ہے اس پر ہندوستان کی نظر ہے اس پر یہ بات ہوئی پاکستانی حکومت اور موجودہ جو افغان نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر ہے حمدللہ محیب اس کا نام ہے ان کے درمیان ایک شدید ترین مسئلہ شروع ہوا اور یہ مسئلہ اس لیے آگے طرح بڑا کہ شاہ محمود قریشی نے بھی سٹیٹمنٹ دی اور پاکستان نے یہاں تک دیا کہا کہ اگر یہ نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر ہوگا تو پھر ہم افغان عمل کے حصے سے نکل جائیں گے اس شخص کے لفاظ ذرا سنیں اس نے کہا براہ راست طور پر کہا اور آپ کو پتہ اس کی کہنے کی وجہ وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ ابھی جو حالیہ افغان حکومت ناکام ہوئی ہے افغان طالبان کی حملے رکنے میں جو حکومت اخلاف ہے پوری ایک سیریز انہوں نے شروع کی ہوئی تھی اس پر اس شخص نے بجائی ہے کہ آپ اپنے اس کو یار حملوں کو رکنے کے لئے اپنے مضبوط کریں اس نے خطرناک پبلک تقریر کر دی اور اس نے کہا کہ یہ جو چکلا ہوس ہے یہ رنڈی خانہ ہے یہاں سے سب کچھ ہو رہا ہے اور یہاں سے ان کو مدد مل رہی ہے یہ لوگ یہاں آکے کر رہے ہیں سارا اب اس کے جواب میں پھر فورن منسٹر جو شاہ محمود قریشی نے شدید غصے کا برہمی کا اظہار کیا اور کہا افغان صدر اشرف گنی سے ایک طرف تو آپ ہماری منتے کر رہے ہیں آپ یہاں آتے ہیں امن کی آشاہ لے کر امن کی اپیل لے کر کہ ہمیں ہماری مدد کریں اس پروسس کا حصہ بنیں ہماری جان چھڑائیں ہماری گلے میں فسی ہوئی ہے یہاں تک یہ اٹکی ہوئی ہڈی اس کو نکالیں جی حضوری کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے تیسرے درجے کے جو عودے دار ہیں وہ ہم پر ہمارے اداروں پر الزمات لگا دیتے ہیں آخر آپ چاہتے ہیں آپ اپنا ذین بنا لیں آپ کو مدد چاہیے یا آپ الزام تراشی کریں گے اب یہ جو پچھلے مہینے آپ کو پتا ہے پاکستانی سفیر سلسلے میں وہاں پر جو افغانستان میں منصور عبد خان صاحب ہیں اصل سیچویشن گڑھ بڑھ کیوں ہوئی آپ ذرا یہ اس پر ذرا غور کریں کہ یہ مسئلہ اصل میں ہے کہ آپ کو ساری چیز سمجھا جائے گی امریکہ افغانستان سے نکلا تو ہندوستان کو لگتا ہے کہ یہاں پر چائنہ کا اور پاکستان کا مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے گا اس کی وجہ پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ بہترین تعلقات اور صرف پاکستان کے ساتھ نہیں افغان طالبان کے روس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں چین کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں اور ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں ان کی فارن پولیسی انہوں نے بڑی اکل مندی سے اپنے پڑوسیوں سے سیٹ کر لی اور وہ بڑے اہم سٹیک ہولڈ ہیں اس پوئے طاقت کے کھیل میں اب موجودہ افغان حکومت اور افغان طالبان ان کے درمیان شدید اختلاف ہیں افغان حکومت کو مکمل طور پر اور ہندوستان کی حکومت کی سپورٹ ہے جبکہ افغان طالبان اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں یہ حکومت کسی طرح یہاں نہ ہو اب اس سمن پروسس میں اس پورے عمل میں وہ ہندوستان کو دور رکھنا چاہتے ہیں افغان طالبان نہیں چاہتے کہ ہندوستان اپنا اس میں کوئی رول بھی ادا کریں کیونکہ انہوں نے حکومت کی فیور کرنی ہے اور حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس صورت میں ٹیبل بیٹھیں گے جب انڈیا آگئے بیٹھے کے ساتھ اب یہاں سے سارا مسئلہ شروع ہو گئے اب یہ مسئلہ اس وقت پاکستان نے بہت مشکل سے افغان طالبان کو کنونس کیا کہ پیس پروسس کی طرف آئیں امن معاملات کی طرف آئیں تاکہ یہ امریکہ برطانیہ نیٹو اور یورپ یہاں سے نکلے اور پھر اس دنازعے کو اس مسئلے کو حل کریں وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے دوسری طرف ہندوستان جا وہ اپنی گیم ڈالنے کے چکر میں تھا اشرف گنی کے اوپر مکمل طور پر اصل انداز ہے مکمل طور پر کنٹرول میں ہندوستان کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان یہاں پر افغانستان میں عمل دخل رکھے وہ اپنے کانسل خانے اپنی وہاں پر سٹرنٹھ بڑھاتے رہے اب جو نیشنل سیکیورٹی ہے جو انہوں نے اس شخص نہیں یہ بڑا مضبوط شخص ہے اس کے پیچھے پوری بڑی بڑی لابی ہے بڑا طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے اسے اتنی احمد دی کہ وہ اس امن پروسس کے دوران پوری دنیا کی طاقتیں کٹی ہیں کھڑے ہو کے یہ الفاظ کہہ دیں پبلک سپیچ میں پاکستان نے پھر یہ بات صاف صاف کی کہ جب تک یہ شخص نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی کمیٹی سے نہیں اٹھتا امن معاملات پر آگے بات نہیں بنے گی اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ امریکہ کے لئے بھی ہے اور ان سب کے لئے بھی ہے اب ہوگا یہ کہ معاملات کس طرح بڑھیں گے کس طرح پاکستان نے تو اپنا موقع جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے ان سب کو یہ آواز مل گی ہے ان کو سننی ہے انہوں نے اور اب نیٹو اور امریکہ یہ جو باقی ہیں یہ ان تمام معاملات پر نظر ڈالیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یاد رکھئے گے میری بات افغان بارڈر کے قریب آپ کو بہت بڑے بڑے مسائل اب نظر آنے شروع ہوں گے اس کے لئے آپ تیار ہو جائیں اچھا حامد میر صاحب کے جو کیس چل رہا ہے بھی آپ کو پتا ہے ان کا فیس بک پیج جو ہندوستان سے چلایا جا رہا تھا وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا ہے بنا ان سب کو پتا ہے کہ فیس بک پر آپ کو پتا ہے ایڈمنز آپ کے ایڈیٹرز اور مختلف رول میں جو ٹیم ہوتی ہے وہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اتنے لاکھوں لوگوں سے انگیج رہنے کے لئے آپ رکھیں لیکن ایسے لوگ جن کے پاس نیشنل سیکیورٹی کی خبریں بھی ہوں مطلب دیکھیں نا لوگوں کا کام ہوتا ہے ہم ملتے ہیں اور پھر آپ ایک ایسے ملک سے اپنا ایڈیٹر بنا لیں یا ایڈمن بنا لیں جس کو برائے راست آپ کے سلامتی کے راز ایشیوز نظر آنے تو یہ معاملہ کافی گمبیر ہو سکتا ہے میر صاحب کو موقع دینا چاہیے کہ وہاں کیوں صحافی ان کی حمایت میں بولتے ہیں کیوں ان کے لئے ابھی ارناب کو سوامی کے وٹس ایپ میسیجز آئے پاکستان میں تو کوئی صحافی نہیں نکلا اس کے لئے اس پر تو کوئی پاکستان کے لوگ اس کے لئے حمایت میں نہیں آئے تقریریں کارے جلسے کارے وہاں پر کیوں ان کے لئے اتنی زیادہ محبت ہے یہ چیز لوگوں کو شک میں ڈالتی ہے تو عمران خان کے اوپر بھی کافی عرصے سے آپ کو پتے ہیں یہ اندرونی اور بیرونی دباؤ تھا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کریں اس مقصد کے لئے پھر اندرونی اور بیرونی کوتوں نے جو اپنے ان کے خاص خاص جو پیٹ ہوتے ہیں خاص انہوں نے سوشل اور الیکٹرونک میڈیا پر چھوڑے ہوئے جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ اسرائیل اور بھارت سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے بھرپول فضائل بیان کیے جائے اداروں کو غور کرنا چاہیے اور بھی ہیں کچھ لوگ ان کے ساتھ ان کے پیجز کے لئے چیزیں بھی چیک ہونی چاہیے اس پر ڈیجیٹل بیل جو آرز پر بات ضرور ہوگی ابھی ایک اور اور ادرونی معاملہ آپ کو بتاؤں زینفہ کمپنی اور پنجاب گورمنٹ کے درمیان دس بلین گرین لائٹ پروجیکٹ کا جو معایدہ ہوا اس پر بڑا شور مچا کہ جی یہ سارا معایدہ شہبان شریف صاحب نے کیا تھا تو یہ دوہزار بیس ستمبر میں زینفہ کمپنی اور پنجاب گورمنٹ کے درمیان معایدہ ہوا ہے اب اس میں صرف آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتا دوں کرپشن کا لیول چیک کریں کہ جب یہ اسپطال سکول کالجز وغیرہ میں جو سولر لائٹس ہیں وہ ساری لگانے کا پورا بہت بڑا منصوبہ ہے قیدیازم سولر میاں شہبان شریف صاحب نے بنایا تھا تو وہ اس وقت بنا رہے تھے اس کو چوبیس روپے کپ پر یونٹ جبکہ اس منصوبے سے چھ روپے کپ پر یونٹ تو اب دیکھیں میں سوچ رہا تھا کہ اٹھارہ روپے اس منصوبے میں بھی گیم میں کس طرح میاں شہبان شریف صاحب کما رہے تھے اور شور مچائے کہ منصوبہ ہمارا ہے یہ منصوبہ بھی ہمارا ہے تو یہ ساری ان لوگوں کی میاں شہبان شریف صاحب کی دیکھیں گیم کا طریقہ دیکھیں کہ وہاں سے بھی مال کمایا جا رہا تھا اور اب یہ شور بھی مچا رہے ہیں ایکانومی پر بڑا شور مچائے جاتا ہے کہ خبریں غلط دیتے ہیں حکومت غلط بتاتی ہے حکومت یہ کردیک کرتی ہے اور یہ پھر آگے شور مچاتے لیکن سب سے جو اہم بات ابھی ریسنلی ہم نے دیکھی مفتا اسماعیل صاحب جو کہ آپ کو بتا ہے نون لی کے بہت بڑے لکھے ہیں بلکہ نون لی میں سب سے زیادہ پڑے لکھے شخص سے وہی ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں وہ معاشی حالات بتا رہے تھے کہ کس طرح عمران خان ملک کو معیشت کو تباہ برباد کر چکے ہیں کاروبار ختم ہو چکے ہیں لوگ رو رہے ہیں سڑکوں پر جس طرح ان کا آپ کو بتا ہے ہمیشہ سے رونا ہوتا ہے آکے بتاتے ہیں انداز میں جب اس صافی نے ایک سوال کیا وہاں پر ان سے کہ مفتا صاحب پچھلے سال آپ کی جو کمپنی ہے ان کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے کینڈی اسماعیل دانگی وہ بہت بڑا گروپ ہے یہ جو بسکٹ آپ دیکھتے ہوگی اس کی تصویر آ رہی ہوگی اب نونہ نے مفتا صاحب سے پوچھا کہ مفتا صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نون لی کے نو مہینوں میں سینتیس کروڑ کمائے اب ڈیڑھ سو کروڑ آپ کمارے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے دور میں تو اس کا مطلب ہے بزنس کیسے خراب ہوئے اسماعیل انڈسٹریز ایک بہت بڑا نام ہے ان کا تو بزنس تباہ ہو جانا چاہیئے تھا آپ کا تو کام ہی ختم ہو جانا چاہیئے تھا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا معیشت تباہ ہے کوئی کہہ رہا ہے نہیں جی ان کی نیت بڑی اچھی تھی یہ تھا اصل سچویشن یہی ہے آپ ان سب لوگوں کے کاروبار دیکھیں سب بہترین جا رہے ہیں لیکن جو ہی کیمرہ سامنے آئے گا معیشت تو وہ برباد ہو جائے گی اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ